ہیلو دوستوں جیسے کہ آپ سبی کو معلوم ہیں میں نے بہت ساری چیلنجز لیے بھی ہیں تو میں ایک نئے چیلنجز کے ساتھ آیا ہوں جو سٹارٹ ہوگا اپروکسمنٹلی جون کے مہینے میں اب کیوں ہوگا اس کو بھی میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں گا اس چیلنجز میں میرا ہوگا فرم جمہور ٹو لڈاک آن بائی سائیکل یہ شاید میرا فرس ٹائم اور میرا ون ٹائم ایکسپیننس رہے گا یہ چیز اور اس کو کرنے کا پیچھے جو مہین مقصد ہے وہ ہوگا فر کلائمیٹ کے لیے جیسے کہ آپ سبی کو معلوم ہیں سونو سر کی طرف سے بہت دنوں سے ایک پروڈرچ چل رہا تھا کہ کلائمیٹ کے لیے سکھ شیڈول کا بہت سارے ڈیمانڈ کی جاری تھی لیکن اسی ڈیمانڈ کو ہماری طرف سے کیا تعاون دے سکتے ہیں اسی چیز کو لے کر میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ جمہور ٹو لڈاک ایک کلائمیٹ واغ نکالوں اور سائیکل میں میں پوری طرح یہ سفر جو ہے وہ تے کروں گا تاکہ اپنے حساب سے جتنے بھی راستے میں لوگ ملتے رہے ہیں ان کو ان چیزوں کے بارے میں آویرنیس میں حساب فیالاتے چلے جاؤں اس چیز کے پیچھے جو پروسان مجھے ملا ہے وہ سنم سر کا ایک لائن تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو جنگ ہے وہ لمبی چڑے گی اور اس کے لئے ہم تیار ہیں تو میں نے سوچا اتنا جب ساری طرح کر سکتے ہیں تو میں کیوں نے اتنا لمبی سفر کو خود کے جو لیمیٹیشن ہیں ان کو توڑ کر اس سفر دے کروں اس کے لئے مجھے سائیکلز کی ضرورت ہوگی مجھے خود کو ٹرین بھی کرنا ہوگا میرے پر جیسے کہ اس ٹرین پر کوئی سائیکل کچھ بھی نہیں موجود ہو سکتا ہے کہ تب تک میرے پر سائیکل جو آ جائے لیکن میں چیز جو ہے مجھے خود پر کام کرنا ہوگا تو کل سے میں ففٹی ڈیس تک خود کے ہیلت پر کام کروں گا خود کے سٹیمینا پر تاکہ میں اتنا لمبی سفر فلی ٹرین کے ساتھ ٹرین ہو کر اس چیز کو سفر کو کمپلیٹ کر پاؤں سائیکل تو اس لئے میں موجود نہیں لیکن ہونے وقت میں میرے پر سائیکل بھی ہوگا لیکن اسی چیز پر کانفیڈنس ہے کہ کل سے میں خود کے ہیلت پر خود کے سٹیمینا پر کام کروں تاکہ اس چیلنج کو کمپلیٹ کرنے میں میرا ہیلت ایز ای بیریر نہ آئے تو کل سے میں اپنے ہیلت پر کام کروں گا اور اسی سٹیمینا پر کام کروں گا تاکہ میں اپنا وارک فور کلائمیٹ کے لئے فرم لدہ جمہو تو لدہ کا بائسیکل والا ٹرپ کور کر پاؤں جس میں میرا مین مقصد ہوگا ہیش ٹیک سکشیڈول اور دوسری طب لکھا ہوگا وارک فور کلائمیٹ امید ہے اس چیلنج کو میں کمپلیٹ کر کے ایز ایٹریبیوٹ دے سکوں فور ایک کلائمیٹ تھینکیو